بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد رضی دار بہائیو اور بہنو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہترات جی ہاں ہزار مہینوں کی عبادت سے بہترات ہمارے سروں پر سایہ فغن ہونے والی ہے اللہ رب العالمین اسرات کی اہمیت کو اسرات کی مقام اور مرتبا کو بیان کرنے کی بوری سورو طارد انہا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربه من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے اسرات کی پہلی خوبی ہے کہ یہ ارات ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اتارا جو حق اور باطل کے بیچ فرق کرنے والی کتاب ہے اسرات کی دوسری خوبی ہے کہ یہ رات ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے یعنی تیراسی سال چار مہینے کی عبادت سے بہتر یہ رات ہمیں مل لئی ہے اگر عبادت کیا اس کے اندر تو تیراسی سال چار مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہم ثواب پائیں گے اسرات کی تیسری خوبی ہے کہ اسرات میں سال بھر ہمیں جو ملنے والا ہوتا ہے ہماری قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے جبریل امین فشتوں کے ساتھ میں زمین پر اترتے ہیں ہمارے قسمت کو لے کر کے اور زمین تنگ ہونے والی ہوتی ہے اسرات کی چونتی خوبی ہے کہ یہ رات سلامتی کی رات ہوتی ہے تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ اسرات کو حاصل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وسیعت کی کہ ہم اسرات کو رمضان کے آخری دس دنوں کی ایک اہری راتوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں اسرات کو پائیں تو زیادہ سے زیادہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے اے اللہ ہمیں معاف کر دے لیکن ایک اہم نقطہ ہے جس پہ آپ کو دھیان دینا ہوگا وہ ہے کہ اگر آپ کے تعلقات خراب ہیں تو اسرات کو پانے کے لئے اسے بہتر کرنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت کے مطابق صحابہ کے پاس میں آتے ہیں اسرات کی خبر دینے کے لئے دو صحابی کو دیکھتے ہیں آپس میں جھگر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں آیا تھا تمہیں اسرات کی خبر دینے کے لئے کہ شب قدر کس رات میں ہوتی ہے لیکن دو آدمیوں کو دیکھا جھگرتے ہوئے تو مجھ سے یہ رات بھولا دی گئی اس لئے یہ شب قدر کا پیغام ہے کہ اپنے تعلقات کو بھی بہتر بنا لے اللہ تعالی ہم سب کو یہ رات پانے کی توفیق قدع فرمائے وصل اللہم لنبینا محمد وعلى آله وصحبه ادمعین موسیقی